فرمایا گیا کل قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لائے جائے گا مسلم شریف کی روایت ہے ستر ہزار لگامیں اس کی ہوں گے اور ایک ایک لگام کو ستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ کر لان رہے ہوں گے اور تقادو تمیز من الغیف مارے غصے کے پھٹی پڑ رہی ہوگی اچھا جہنم کو جب میدان محشر میں لائے جائے گا تو کس طرف کھڑا کیا جائے بولو کوئی جواب ہو کس سائٹ میں کھڑا کیا جائے اب کھینچ کر لان رہے ہیں فرشتے کس سائٹ میں کھڑا کرنا ہو سی عرش آدم کے لیٹوں میں بلکہ صحیح آپ کے لوئے بتائے کیا بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر رہیں گے لیکن جہنم کو کھینچ کر کے کس طرف لائے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے لیفت سائٹ میں بائیں سائٹ میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا تو تقادو تمیز کس سائٹ میں کھڑا جائے جائے گا عرش کے لیفت سائٹ میں تو تقادو تمیز من الغیف ایک ایک آدمی جہنم میں نہیں جائے گا ایک ایک آدمی کہا جائے گا پہلے تنہا 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 حساب کے لیے خالی جائے گا اللہ کے سامنے ماں کوئی وقیل نہیں ہوگا کوئی سفارش نہیں ہوگا لیکن جب جہنم میں جائیں گے تو سب وہ گروہ در گروہ جائیں گے اکیلہ نہیں قادل ہوگا اس کا ایک امام ہوگا اور پیچھے اس کے مختدی ہوں گے جیسے فیراؤنی فیراؤن ایک امام ہوگا پیچھے اس کے مختدی ہوں گے جو اسی کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے تو گروہ در گروہ جائیں گے اور جنت میں بھی ایسے گروہ در گروہ جائیں گے یہاں فرمایا گیا جب ایک گروہ پہنچے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تھی محراج میں وہ مسکراتا نہیں تھا ہستا نہیں تھا جب رئیس سے نبی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ پیدا کیا گیا تب سے اس کے چہرے کے اوپر مسکرات نہیں آئی ہے اندادہ لگائی اب کتنا خوفنات فرشتہ ہے درہا نام بتائیے اس فرشتے کا جہنم کے داروغہ کا نام بتائیے قرآن حقیم اس کا نام بتایا گیا ہے مالک مالک نام ہو اس کا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُوْ وہ لوگ چیخیں گے پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اس زندگی کا تو خاتمہ کر دے تو ڈھانٹے گا چوک میاں سے بھاگ نہیں سکتے اِنَّا کُمَّا کِسُونِ ادھر ہی ٹیرے رو کہیں بھاگ نہیں سکتے تو یہ اہدار ہوگا اور بھی بہت سارے ہیں وَنَا اس تو بڑے بڑے اور ان کے اندر میں کتے ہیں معلومیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ عَلَبِّ قَئِنْ لَهُ بڑے بڑے تو انیس ہیں تیسا آشار جیسا کہ سور مدسر میں اب ان کے اندر میں کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ تیس آتا آشار کے بعد فرمایا گیا یہ بڑے بڑے ہیں اب ان کے اندر میں کتنے ہیں فرمایا گیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ عَلَبِّ قَئِنْ لَهُ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا پلکوسی آیت میں اس کے بعد پر آلی آیت میں جی تو اللہ کے لشکت کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے برحال یہ انیس جو ہیں یہ تو متعین ہیں دار ہوگے تو یہ دار ہوگا پوچھیں کہ ایک بات بتاؤ تم لوگ جہنم کی طرف علم یادیکم نظیب کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں ہے ڈرانے والا نہیں ہے قَالُوا بَلَا کہیں کہ ڈرانے والا ہے پھر پھر فَقَدَّبْنَا وَقُلْنَا مَا رَزَّبَ اللَّهُ مِنشَئِ کہا کہ ہم لوگوں نے جھٹلا دیا ان کو اور کہا کہ تمہارے اوپر کچھ بھی ناصل واضل نہیں ہوا تم جھٹ بول لے تو ہم نے رسولوں کو جھٹلا دیا اس وجہ سے ہم جانم میں آگئے کہنے کا مطلب یہ کہ رسولوں نے ان کے سامنے صحیح بات پہنچا جائے اس کا مطلب ہوا کہ صحیح بات اگر آدمی کے پاس آ جائے تو بلا تاخیر حقیقت کو قبول کرے نہیں تو آخرت میں پچانے کہیں کہانے مِنشَئِ